السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برل یتیم یتیم کے ساتھ حسن سلوک یتیم وہ چھوٹا بچہ کم عمر بچہ جو باپ کے سائے محبت سے محروم ہو یعنی جس کا باپ فوت ہو جائے کوئی بھی ایسا بچہ جو نابالغ ہو جو اپنے آپ کو نہ سنبھال سکتا ہو تو تمام مسلمان سسائیٹی کا فرض ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے اس سے شفقت اور محبت سے پیش آئے اس کے متروکہ مال کی حفاظت کرے یعنی وہ مال جو اس کے والدین اس کے لئے چھوڑ جائیں باپ چھوڑ جائیں جب جوان ہو تو اس کی شادی بیعہ کا فکر کرے اس کی تعلیم و تربیت کا فکر کرے یہ ایک مسلمان معاشرے کی ذمہ داری ہے قال اللہ تعالی وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَذَاتِ وَالْعَشِيِّ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلب دار بن کر صبح و شام اسے فکارتے ہیں یہاں اس آئیت کا انتخاب اس لئے کیا گیا ہے کہ عموماً معاشرے کے کمزور اور بے سہارا افراد لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں ہوتے عموماً ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے عمل سے یہ نمونہ قائم کیجئے کہ اپنے آس پاس اور اپنے قریب ان لوگوں کو کیجئے یا آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے کہ جو معاشرے پر کمزور افراد ہیں لیکن ان کی خوبی کیا ہے کہ وہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں یعنی ان کے اندر اللہ کی محبت ہے اگرچہ ان کے پاس دنیا نہیں لیکن ان کے پاس دین کا خزانہ ہے قال اللہ تعالی فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ اللہ تعالی کا ارشاد ہے لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو عرب معاشرے کے اندر یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا عرب معاشرے میں عموماً لڑائی بھڑائی اور جنگ و جدل کا دور عام تھا تو عموماً غارتگری میں مرد کام آ جاتے یعنی مرد مارے جاتے تو پیچھے یتیم بچے اور عورتیں بچ جاتے تو ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ان کے رشتہ دار بھی اور باقی معاشرہ بھی ان پر ظلم و ستم کرتا تو عرب معاشرے میں کمزوروں کی حقوق نہیں تھے جن میں خاص طور پر عورتیں اور یتیم بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانو تعالی نے جو خاص نعمتیں عطا کی ان میں سے ایک نعمت حالت یتیمی میں بہترین پرورش کے بندوبست کی تھی بہترین ٹھکانہ فراہم کرنے کی تھی جو عموماً یتیموں کو مہیا نہیں ہوتا تھا اللہ تعالی فرماتے ہیں علم یجدک یتیمن فعوا کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا پناہ دی ووجدک دالن فہدا ووجدک عائلن فاغنا فامل یتیم فلا تکھر کہ جس طرح اللہ نے آپ پر انام کیا ہے آپ بھی اب آگے دوسروں پر احسان کریں اور ان میں خاص طور پر یتیموں پر یعنی اگرچہ آپ کی تعلیمات میں تمام کمزور اور مسکین لوگوں کی خبرجیری کا حکم تھا یا اس کے بارے میں تعلیمات پائی جاتی ہیں لیکن اس صورت میں آپ کی حالت کا ذکر کر کے جو ایک یتیمی کی حالت تھی خصوصی طور پر یتیموں کے حقوق کی بات کی گئی ہے اور اس میں بھی فامل یتیم فلا تکھر ان کے جذباتی حالت کے احساس کی کیونکہ یتیم بچے کے پاس باز اقت مال بہت ہوتا ہے لیکن اسے محبت نہیں ملتی شفقت نہیں ملتی یہاں پر اس چیز کا احساس دلائے جا رہا ہے کہ یتیم کے ساتھ درشت رہجے میں بات نہ کی جائے سختی کا معاملہ نہ کیا جائے بلکہ نربی کا معاملہ کیا جائے اور خصوصی طور پر فرمایا فلا تکھر کس پہ سختی نہ کرو کیونکہ جن کے ماباپ نہیں ہوتے عموماً ان کو کوئی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہوتا اور ان کو کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہوتا اور وہ خود بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں لہذا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے بچوں کے ساتھ سختی نہ کریں اور آپ کی مثال سے پھر باقی لوگوں کے لئے بھی یہی حکم ہے جہاں تک عرب کے عمومی معاشر کا تعلق ہے تو قرآن پاکی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل لا بل لا تکرمون الیتین ہرگز نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ تم یتین کو عزت نہیں دیتے یعنی سختی کا معاملہ کرتے ہوں وَلَا تَحَادُّونَ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے وَتَأْقُلُونَ التُّرَاثَ اَكْلَ اللَّمَّةِ اور میراس کا سارا مال سمیٹھ کر کھا جاتے ہیں یعنی بجائے اس کے کہ یتین کو کچھ دیا جاتا اس کو کچھ کھلایا جاتا اس کے برعکس کیا کرتے تھے وَتَأْقُلُونَ التُّرَاثَ اَكْلَ اللَّمَّةِ تم ان کی میراس بھی سمیٹھ کر کھا جاتے ہیں ان کا مال بھی حضم کر جاتے ہیں اسی لئے پرانے پاک میں حاستار پر اس بات کی تلقین کی گئی کہ یتین کو کھلایا جائے یتین اور مسکین اور ضرورت مند کا خیال رکھا جائے اسی لئے اگلی آیت میں کیا فرمایا قَالَ اللَّهُ تَعَالَا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينَ فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِينَ اللَّهُ تَعَلَىٰ کا ارشاد ہے تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے وہی تو ہے جو یتین کو دھکے دیتا ہے یعنی وہ یتین کی عزت نہیں کرتا جیسے سورة الفجر میں فرمایا قَالَّا وَاللَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمُ تو یہاں پر اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ کس طرح اکرام نہیں کرتے یدع الْيَتِيمُ کرتے اس کو دھکے دے کر تو یہ اس معاشرے کے عام ٹریڈز تھے کہ یتیموں کے ساتھ نہ رعا سلوک کرنا وَلَا تَحَادُّونَ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ اسی سورت کا اگلہ اس سے ہے اور تم مسکینوں یعنی محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے سورت الدہر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے خاص بندوں کی صفت کیا ہوتی ہے وَيُتْعِمُونَ الْتَعَامَ عَلَا حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا کہ وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں یتیم مسکین وَقَیدی کو تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یتیم کا ذکر پہلے آتا ہے اور جہاں کہیں بھی مسکین اور یتیم کا ذکر آتا ہے تو یتیم کا ذکر عموماً پہلے ہی آتا ہے اس کے برعکس سورت المدسر میں آتا ہے کہ اہل جہنم کو جب پوچھا جائے گا کہ کیا چیز تمہیں آگ میں لے گئی تو وہ کہیں گے کہ وَلَمْ نَكُنُ تَعْمُ الْمِسْكِينَ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یتیم خواہ مالدار بھی کیوں نہ ہو اس کو کھلانا اور اس کی ضروریات پوری کرنا مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے اس سے پیچھے ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں یَسَلُونَكَ مَا دَعْمُ فِقُونَ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کس پر خرچ کریں قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَعْمَا وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ اور جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے تو اس آیت سے بھی پتا چلتا ہے کہ یتیم پر مال خرچ کرنا وہ اس کے حقوق کی نگداشت میں سے ایک حق ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مالدار ہے یا نہیں ہے یہاں مطلقاً یتیم کا ذکر ہو رہا ہے یعنی کہا کہ وہ یتیم جو مسکین ہو موتاج ہو بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ جو یتیم ہیں اور ویسے بھی عمومی طور پر جو بات آتی سورة المعارض میں وَفِيَمْ وَالِهِمْ حَقٌ لِسَّانِ لِوَلْمَحْرُومِ ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی اور محروم کا اب دیکھیں کہ آپ کے بچوں کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا عمومن آپ دیکھیں کتنا کچھ ان کے پاس ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کی ڈیمانڈز کبھی ختم نہیں ہوتی کچھ بھی ہو یعنی کھلونوں کی برمار ہو کپڑوں کی برمار ہو کھانے کی ہو کچھ بھی ہو کتنا کچھ بھی آپ ان کو لادے لیکن ان کا دل کبھی نہیں بھرتا اور ان کا سوال کبھی ختم نہیں ہوتا تو اسی طرح یتیم بچے بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں نہ سمجھ ہوتے کیونکہ جو بالے ہو جاتے تو یتیم نہیں رہتے تو ان کے لیے بھی کیا لازم ہے کہ ان کا اپنے مال میں حق رکھا جائے جس رہا اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید رہے ہیں تو رشکداروں میں یہ جاننے والوں میں یتیم بچوں کے لیے بھی کسی نہ کسی موقع پر کچھ نہ کچھ ایسی چیزوں کا احتمام کیا جائے یعنی سسائٹی کا یہ طبقہ حسن سلوک کا مستحق ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دونوں طرح کے حقوق کو ادا کرنے کی بات کی جا رہی ہے ایک ہے جو جسمانی ضروریات ہیں جسے کھانا پینا ہے اور پھر جب انفاق کی بات آتی ہے تو اس میں پھر لباس اور دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں صرف کھانا ہی نہیں آتا اور دوسرے ایموشنل لیڈ اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاملہ جس میں سختی کا معاملہ نہ کرنا عزت و اکرام دینا عموماً عزت و اکرام کس کو دیا جاتا ہے جس کے پاس عزت و شان و شوقت کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور جس کے پاس دنیاوی میار کے مطابق وہ تمام چیزیں نہیں ہوتی عموماً اسے عزت نہیں دی جاتی تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ یتین کی عزت بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کسی اور کی اور پھر خصوصی طور پر کھانے کا ذکر اس لیے جیسے کہ سورة البلد میں بھی آتا ہے اور بھوک کے دن کھانا کھلانا کسی قریبی رشتہ دار کو جو یتیم ہو یعنی خصوصی طور پر یتیم کے کھانے کا بندوبت تو بات یہ ہے کہ خود کھانا وقتی خوشی کا باعث ہوتا ہے لیکن کسی کو کھلانا مستقل خوشی کا باعث ہوتا ہے خود کھانا ایک حیوانی ضرورت انسان اور حیوان میں کس چیز کا فرق ہے حیوان بھی کھاتے انسان بھی کھاتے لیکن کسی کو کھلانا انسانیت کا درجہ ہے یعنی خود کھانا حیوانیت کا درجہ ہے اور کسی کو کھلانا انسانیت کا اور پھر اس میں بھی ان کو جو واپس تمہیں نہ کھلا سکتے کیونکہ آپ یتیم کو کھلائیں گے تو یتیم آپ کو کیا کھلائے گا یتیم آپ کو کیا بدلہ دے گا مسکین کو کھلائیں گے تو وہ آپ کے کس کام آئے گا تو ایسی جگہ پر کھلانا وزید نیکی اور ثواب کا کام ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو آخری حصے ہیں یعنی موسیلی یہ تمام آیات جو ہیں وہ تیس میں تیس میں پارے میں آتی ہیں جو صورتیں ان کے اندر سے لیلی ہیں تو قرآن کی جو تعلیمات کا خلاصہ ہے یعنی قرآن پڑھنے کے بعد انسان کے اندر جو تبدیلی آنی چاہیے یہ جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے بہترین کرنے کا کام کیا ہے کہ معاشرے کے ایسے افراج کی ضروریات کو پورا کیا جائیں یہی انسانیت کے جوہر اور یہی اسلامی تعلیم کا خلاصہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس سسائیٹی کے اندر بھی یتیموں کو عزت نہیں دی جاتی یہ یتیموں کو پروٹیکشن نہیں ملتی یہ غربت اور بدھالی بڑھتی ہے وہاں ہر طرح کے جرائم ہر طرح کے کرائم اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور پتنہ اور پسات پھوٹ پڑتا ہے کوئی معاشرہ اس وقت تک حقیقی بانوں میں خوشحال معاشرہ نہیں بن سکتا جب اس کے اندر صرف مالدار لوگ ہیں اور اس میں کمزوروں کے حقوق کی نگبانی نہ کی جاتی ہے سیدنا سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشادے سے بتایا ان دو انگلیوں کو جوڑ کر بتایا لفظی وضاحت ہے ان سہل بن سعد سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے قالا آپ نے فرمایا انا میں وقافل الیتیم اور یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کا خیال رکھنے والا یتیم کی پرورش کرنے والا پل جنت جنت میں ہوں گے حاق ازا اس طرح یعنی قریب قریب ہوں گئی وقالا اور آپ نے فرمایا یعنی یہ بات فرمائی اس طرح جبکہ آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے بے اسبعائی ہی اپنی دو انگلیوں کے ساتھ اسبع کہتے ہیں انگلی کو اور اس سے ہے اسبعین دو انگلیاں اور اسبعائی ہی مزا مزا فلے کی وجہ سے بیچ کا نون اڑ گیا ہے اپنی دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے آپ نے یہ بات فرمائی اور انگلیوں میں اسببابہ شہادت کی انگلی کو کہتے ہیں اور اسببابہ کے لئے جو یہ سب بسے ہیں سب کہتے ہیں فیالی گلوچ رہومن حربوں کے ہاں لڑائی جھگڑے کے موقع پر جب تانہ دینا ہوتا تھا یا کسی کو کچھ کسی کی طرف اشارہ کرنا تھا تو اس انگلی کے ساتھ کیا جاتا ہے ولوستہ اور گستہ کہتے ہیں اوسط سے یعنی درمیانی انگلی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی یعنی آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو اٹھا کر ان کو جس طرح قریب بتایا کہ جس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں ساتھ ساتھ ہیں اور یہ کتنی خوبصورت مثال ہے نا کہ کسی بھی چیز کی قربت کو آپ اس سے بہتر طریقے سے ظاہر نہیں کر سکتے مثال فاصلے کے اعتبار سے اور دو چیزیں کیا قریب مثال آپ دیکھئے کہ دو پاؤں پاؤں تو آپ کتنی بھی کھول بھی دیتے ہیں لیکن انگلیاں زیادہ زیادہ کھلتی بھی انہیں کتنی کھلتی ہیں اور خصوصاً یہ انگلیاں دو یعنی کہ انگوٹھے اور یہ جو ہے دوسری انگلی کے ذرمان تو بہت بڑا فاصل ہے لیکن قربت کے اعتبار سے یہ دو انگلیاں اگر آپ ہاتھ کو اس طرح کھڑا کریں کہ جس میں بلکل نہ تو خوبزور لگا کے کھولیں اور نہ کھڑا کے تنگ کریں بلکہ نارمل طریقے سے بھی صاحب دیکھیں گے ہر دو انگلیوں میں سے قریبی انگلیاں جہاں ہیں نارمل طریقے صرف کھلا رکھیں ڈھیلا چھوڑ کے آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کم فاصل ہے میں بھی کچھ لوگوں کے ہاتھوں کا فرق ہو لیکن عمومن ان کے درمیان زیادہ قرب ہیں آپ اس میں اگر دو دو انگلیوں کو ملا کر دیکھیں انہیں دو کو خڑا کریں تو آسانی سے دو کونسی کھڑی ہوتھی ہیں یہی اگر آپ دوسری دو کو کھڑا کریں سیدھی کھڑی بھی نہیں ہوتی اور درمیان کی بھی دو کھڑی کریں تو وہ بات نہیں بنتی لیکن جب آپ ان دو کو کھڑا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ دو قریب ہی رہتی ہیں بہت نیچرل بھی ہے اور قریب سرین بھی ہے تو آپ نے ان دو انگلیوں کو آپس میں کھڑا کر کے ملاک کے اشارے سے بتایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا یتیم کی خبرگیری کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے اب اس موقع پر آپ سوچئے کہ آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے جاننے والوں میں آپ کے علم میں کون کون یتیم ہے یعنی ایسے نابالغ بچے ہیں جن کے والد پوت ہو چکے اور ان کی لکافٹر کس طرح ہو رہی ہیں اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ معلوم کریں اور اگر آپ مستقل بنیادوں پر مدد نہیں کر سکتے تو سال میں کچھ دفعہ یا کسی بھی موقع پر ضرور خبرگیری کریں یعنی اسے اپنی زندگی کے پلان میں شامل کریں کرنے والے کاموں اور things to do کی لسٹ میں شامل کریں اور صرف مالی مدد ہی کافی نہیں ہوتی ان آیات سے اور کیا پتہ چلتا ہے کل لا بل لا تکرمون الیتیم اور یدع الیتیم سے کیا بات پتہ چلتی عزت و اکرام شفقت و محبت اور نرمی کا معاملہ یعنی اچھا برتاؤں یعنی جنت تو بیسے اتنی بسیر ہے اور اس کے فاصلے کتنے زیادہ ہیں لیکن اس سارے فاصلوں کے باوجود ایسے لوگ قیامت کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ دنیا میں بھی آپ انہیں قریب کریں وَسْبِرْ نَفْسَ كَمَالَ لَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَاشِيَ اور ظاہرہ عبیس میں یتیم اگر نیک ہوگا تو ہی جنت میں جائے یعنی یتیم کا کیر کرنے والا تو دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی معییت جو ہے وہ نیکی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کی کیر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ لوگ اور ان کو جو عزت اور اکرام دیا جائے کیونکہ یتیم کی نگرانی کرنا اور اس کے امور کی حفاظت کرنا ایک مشکل کامیہ آسان نہیں ہے لیکن چھوٹا بچہ جو یتیم ہو اپنے بچے بھی کتنا تنگ کرتے ہیں اور پھر کتنی ان کی فکر ہوتی ہے ان کو پڑھانا بھی ہے ان کی شادی کرنی ہے ان کا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ایک بہت بڑا بوجھ ہے یعنی انسان کی پرورش اور اس کی صحیح پرورش تو صرف کفالت نہیں بلکہ ایسی کفالت جو مطلوب ہے وہ انسان کے درجوں کو بلان کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت صبر اور حمد کے کاموں میں سے آسان نہیں ہے یعنی عجر اور جزا تو بہت بڑی دکھائی دے رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین محبوب ترین لوگوں کے ان کو ایک خاص آنر بخشا جائے گا عزت دی جائے گی لیکن یہ مقام پانے کے لیے بہت سی کٹھن چڑھائیاں چہنے کی ضرورت ہوتی ہیں اور بہت صبر اور استقامت کے ساتھ ان مرحلوں کو تیع کیا جاتا ہے اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر مستقل مزاجی ہو یہ کام ایسا کام نہیں کہ جو کسی جذباتیت میں ایموشنل ہی آپ ایک دن جا کے تو اپنے اوپر ذمہ لے لیں اور پھر اس کے بعد بھول جائیں استلاحی طور پر تو ایسے بچے یتیم نہیں کہلائیں گے جن کے باپ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں اور وہ زندہ ہوں لیکن ایک حال میں وہ یتیم ہی کی کٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ وہ باپ جو بچہ پیدا کرنے کی حد تک تو ذمہ دار ہو اور اس کے بعد کسی قسم کی ٹیک کیر نہ کرے اور نہ کسی ضرورت کا خیال رکھے نہ بچوں کی تعلیم کا نہ تربیت کا نہ ان کو کھلانے کھلانے کا تو اگر خاندان کے اندر ایسے بچے ہوں تو آگے بڑھ کر ان کی بھلائی کے لیے یتیموں سے بھی بہترین حالت میں ہوتے ہیں کیونکہ یتیم کا تو سب کو پتہ ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ باپ نہیں ہے لیکن جس کا باپ زندہ ہو اور وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے یا چھوڑ کے چلا جائے اور سب کو یہ پتہ ہو کہ باپ ہے نا اور پھر وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے یعنی کسی باپ کا ہونا جو نہ ہونے کے برابر ہو وہ بچے بھی خاص توجہ کے مستحق ہوتے ان کی محرومی اور زیادہ شدید ہو جاتی کیونکہ جب کوئی خوت ہو جاتا چلا جاتا تو انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیتا ہے اور انسان اس پر راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے دی ایک چیز اللہ نے لے لی لیکن جب ایک چیز سامنے ہو اور پھر آپ کو نہ ملے یعنی موجود ہے اور پھر آپ کی نہیں ہے یہ ایسے ہی کہ آپ کو شدید بھوک لگی اور کھانا سامنے رکھا ہو اور پھر آپ نہ کھا سکتے ہو وہ حال کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بہت شدید سریم جذباتی دپریویشن کی قسم ہے جس میں ایسے بچوں کا خیال رکھنا اور ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا بہت بڑی نیکی ایسے بچوں کی زندگی میں بہت کمی رہ جاتی ہے نفسیاتی اعتبار سے وہ ایموشنلی سٹیبل نہیں ہوتے ام سیکیور ہوتے ہیں وہ یعنی وہ نارمل نہیں رہتے ذہنی اعتبار سے کیونکہ صدمہ بہت گہرہ صدمہ ہوتا ہے اگلی حدیث انا بی حریرتا ان رجلا شکع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصرت قلبہ فقال له ان اردتا ان یلین قلبك فأتعم المسکین غمسح رأس الیتیم رواہ احمر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو تو مسکین کو کھانا کھلاو اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو لفظی رضاحت ان ابی حریرہ تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ بے شک رجلا ایک شخص نے شکا شکایت کی الہ رسول اللہ طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثبتہ سختی کا سنگ دلی قلب ہی اپنے دل کی اپنے دل کی سختی کی شکایت کی فقالا لہو آپ نے اس سے فرمایا ان اردتہ اگر تو ارادہ رکھتا ہے اگر تو واقعی چاہتا ہے ان یہ کہ یلینہ نرم ہو جائے قلب کا تیرا دل فأتعم تو کھلاو المسکینہ مسکین کو یعنی کھانا کھلاو مسکین کو ومسح اور ہاتھ پھیرو مسا کرو رأسہ سر پر الیتیم یتیم کے عام طور پر دل کی حالت ایک نہیں رہتی کبھی دل نرم ہوتا ہے کبھی دل سخت ہوتا ہے کبھی دل میں اللہ کی محبت کا چشمہ پھوٹ رہا ہوتا ہے کبھی دل اگ نارمل حالت میں ہوتا ہے کبھی دل پریشان ہوتا ہے کبھی اداس ہوتا ہے کبھی غمگین ہوتا ہے کبھی خوف زدہ ہوتا ہے حالتیں بدلتی رہتی ہیں کبھی دل میں ایمانی حرارت ہوتی ہے اور کبھی انسان اپنے دل میں کچھ بھی محسوس نہیں کر رہا ہوتا ہے یہ بالکل نیچرل چیز ہے ایسے میں ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے یعنی کسی کے لیے رحم نہیں ہے اس میں کسی کے لیے محبت نہیں کسی کا احساس نہیں بے حسی کی کیفیت ہے تو آپ نے اس کو نسخہ بتایا کہ اگر واقعی تم چاہتے کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور دل کے اندر ایک خاص سکون اور اتمنان بھر جائے فعت اعمل مسکین تو مسکین کو کھانا سلا اور مسکین حاجت مند ضرورت مند ومسح اور ہاتھ پھیرو یعنی فزیکلی تچ کرو رأسل یتیم یتیم کے ساتھ کیونکہ دور سے کسی کو دیکھنا دور سے کسی کو کچھ بجوا دینا اور کسی کو قریب کر کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا بلکل مختلف چیز اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے یتیم بچے اگر کوئی انہیں پاس کرنے کی کوش کرے تو عموماً وہ کیا کرتے اکر جاتے ریزسٹ کرتے حفاظ نہیں آتے کیونکہ ان کے اندر ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے اندر سے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ان کو ایکسٹر محبت چاہیی ہوتی ہے ان کے صرف سامنے سے دیکھ کر سیار کی بات کافی نہیں ہے فزیکلی ان کو قریب لانا چمٹانا ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا اور ان کو کمفٹ دینا نہ صرف یہ کہ ان کے لئے کمفٹ کا باعث ہے بلکہ جو ایسا کرے اس کے اپنے لئے خوشی کا باعث ہے اب ایک بچوں کے تعلیم اور تربیت میں ان کو اٹھانا ان کو پیار کرنا ان کو چومنا یہ تمام چیزیں ان کو اموشنلی بہت سٹرونگ کر دیتی ہیں جن بچوں کو ماں باپ کی توجہ ملتی ہے ماں باپ کی محبت ملتی ہے ان بچوں کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے اور جن کو نہیں ملتی ان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی کا علاج یہ بتایا کہ جاؤ یتیم پی سر پہ حافظ کسی کا دل نرم کرو کیونکہ جب آپ یتیم کے سر پہ ہاتھ پڑیں گے تو اس کا دل میں نرم ہوگا آپ دیکھیں کہ یتیموں کے اندر ایک خاص قسم کی سختی ہوتی اور وہ حالات میں ان کو سخت جان بنا دیا ہوتا ہے یا اتسطابنسہ بنا دیا ہوتا ہے یا ان کے اندر ایک خاص قسم کا کچھاؤ ہوتا ہے لوگوں سے اور درتے ہیں لوگوں کے پاس جانے ہیں معلوم نہیں آپ کو تجربہ ہوا یا نہیں لیکن میں نے اسے بہت کلوزلی ایبزور کیا تو انہوں نے دیکھیں کہ جب بھی کسی یتیم کو پاس کرنے کی بنے کش کی تو وہ اس نے ریزسٹ کیا پیچھے ہٹا ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ جنوں کو کبھی کبھی انسان دیکھتا وہ عموماً معنوس نہیں ہوتا یتیم ہوتے بھی نابالے بچیں چھوٹے بچیں اور ان کے اندر ایک خاص قسم کی سختی اور ایک خاص قسم کی آنکھوں میں اداسی اور وہ چیز نظر آتی تو جب آپ کسی ایسے کو دیکھتے ہیں اور اس کو قریب سرتے ہیں تو پھر یہ ایک طرفہ نہیں دو طرفہ عمل شروع ہو جاتا ہے وہاں بھی محبت کی گرمی سے ایک انسانیت پیدا ہوتی اور وہ آپ کے اندر بھی ٹرانسپر ہونے لگتی اور آپ کے دل کی سختی اور بے حصی وہ بھی ختم ہونے لگتی جو اس کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی کتنا زیادہ اس بات پر اکمنٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو تھایا جائے ان کو گود میں لیا جائے بریس فیڈنگ بچوں کے لیے کتنی زیادہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ بچے ماں کے ساتھ ایموشنلی اٹیشت ہوں یعنی غزا کا انتظام تو اللہ تعالی نے بہنسوں کے اندر بھی رکھ دیا ہے لیکن ماں کو ماں اس لیے بنایا ہے کہ وہ پھر اپنے سینے سے لگا کر اپنے بچے کو صرف غزا نہ دے بلکہ محبت بھی دے اور یہ محبت جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ یہ صرف بچپن میں نہیں بڑے ہونے تک ہونی چاہیے کیونکہ باز وقت یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو ڈسپلن کرنا ہے بہت لارڈ سے بگڑ جائیں گے اور ان کو اگر بہت محبت دی تو یہ سپائل ہو جائیں گے تو میں نے باز ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ نارواق اسم کی سختی کر رہے تھے اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بچے ماں باپ ہی کے خلاف انتقام دلوں میں لے کے بیٹھیں لیکن جائے غلط رویہ ہے ہمارے لئے بہترین سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا کرتے ہیں حسن حسین کے ساتھ کیا معاملہ کیا کرتے ہیں جب آپ ایک مجلس میں ان کو چوم رہے تھے تو ایک عرابی نے کہا کہ ہم نے دس بچے کبھی نہیں چوما آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم لے لیا تو میں کیا کر سکتا تو یہ دل کی سختی کی علامت بے رحمی کی علامت ہے کہ انسان ان کو قریب نہ کرے تو اپنے بچے ہوں یا یتیم بچے ہوں ان کو پاس قریب کرنا ساتھ لگانا اور پھر خاص طور پر سر پہ ہاتھ میں آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو اکرما سکتے تھے اچھا ان کے گال پہ ہاتھ پھیر دو ان کے کمر پہ ہاتھ پھیر دو ساری کا ذکر کیوں ہے اس کی کیا وجہ اسے سر جو ہے وہ سر ہے نا سارے جسم کا رپریزنٹیٹیو کسی بھی چیز کا سار ہاتھ میں آجے تو گویا وہ ساری چیز ہاتھ میں آگئے پروٹیکشن محسوس ہوتی بالوں میں ہاتھ پھیر دی وہ جو بچے ہاتھ ہی نہ لگانے دی کچھ بچے بال تچی نہیں کرنے دی یہ کہہ رہی کہ انہوں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ ماں کے لئے تلقیم تھی کہ وہ چھوٹے بچوں کے سر پر خاص طور پر بالوں میں ہاتھ پھیر کریں اس سے ان کی انٹیلیجنس بھی زیادہ ہوتی یہ میں رہا ہے وہ سرکولیشن زیادہ ہو جاتی ہے سر میں مساج ہوتا ہے تو اس سے بلڈ سرکولیٹ بہتر کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس پر جماع کی جو برین کی جو گروت ہے اس پر فرق پڑتا یہ ایک سمبل ہے نا کیئر کا ہمیں تو اتنی زیادہ یعنی کہ ہمارے بچے جب تائد ہوئے تو ہماری والدہ کہتی تھی کہ ہر روز ان کو خود مساج کریں اور میں بغیر ناغے کے اپنے بچوں کو مسلسل چھوٹے ہوتے مساج کرتی ہیں کافی کافی دیر ان کو ای دونو کیا اس کی نیزن چیئے ہمیں تو بتایا جاتے تھے کہ یہ سوتے ہیں پھر تو اس لالچ میں کہ سو جائے اور ہم کچھ کام کر لیں لیکن بلا نہ بھائی نہیں کوئی ایک دن اگر کسی دن کسی وجہ سے کوئی بیمار ہے بخارہ نہلایا نہیں تب بھی مساج لازم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بچے کو تحنیق کرنے کی وہ خجور ہے اور خجور کو اپنے لعاب سے نرم کرنے کی اور پھر اس کو شہادت کی انگلی سے دائیں ہاتھ سے پر پچھے تالو پر چٹانے کی تو اس سے بھی ایک کنیکشن بنتا ہے نا سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله القریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویرسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفتہو قولی کل کے سبق میں سے کوئی چیز جس پر آپ نے عمل کیا ہو کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کی ہو یا کوئی بات جو آپ کو یاد آئی ہو امیل کرنم میں مطلب ہوں لگای چیز آز Burges وہ امرگ رسول نسل نسل تقین رسول جدا والمرہ لگای مرحب متوازن رسول 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 دور رسول 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 So the feeling that I got was I feel like Your heart is melting Kind of feeling Because you just I can't really explain the feeling But it was something that You felt it That you know You should be Definitely grateful For all that you have And that You know This child They definitely are looking for love You could feel it from him I could get the wife You know when I did that He automatically He was like Getting the feeling Okay you know She cares And he stepped forward And it was different So the word اس کا اثر بالکل اور طرح ہوتا ہے اس کا اثر بہت دیر پا بھی ہوتا ہے اور بہت اندر تک ہوتا ہے جب آپ کوئی کام اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں تو اس کا اثر بالکل اور ہوتا ہے السلام علیکم جب آپ نے یہ باب شروع کیا تھا نا کہ یتین کے لیے تو یہ میری پوتی جو ہے تو اس کے ابو تو فوت ہو چکی ہے نا تو میں نے اسی وقت میں نے ایڈوینٹر میں فون کیا ایک دن میرے میاں کا آنے کا رہتا تھا میں نے کہا اس وقت کو ساتھ لے کے آئے یہ پانچ ویک یہاں پہ گزارے گی اور یہاں پہ یہ سب کچھ سیکھے گی اور الحمدللہ لڑائی تو تھوڑی سی ہوئی سب کے ساتھ لیکن اللہ تعالی نے مجھے اس میں کامیابی دی اب وہ یہاں ہے وہ سب کچھ سیکھ لی ہے انشاءاللہ یہاں سے کچھ لے کے جائے گی اور یہ مجھے بہت سکونی قلب ملائی اس سے بہت سے نیکی ہوتی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں مگر صرف خیال نہیں ہوتا یا ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا جب ایسی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں سننے کو تو انسان کانشنسلی ایک ایفرٹ کرتا ہے اور یہی آپ کا کل ہوم برک تھا کہ اپنے خاندان کے یتیموں کے بارے میں سوچیں کیونکہ سب سے پہلا حق ہمارے اپنے لوگوں پر ہے یعنی اپنے لوگوں کا یا رشتہ داروں کا پہلا حق ہے ہم پر سب سے پہلے ان میں سے یتیموں کو سوچیں اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں کے بارے میں اور کسی نہ کسی کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں پہلی چیزیں کہ لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور دوسری چیز یہ کہ جذباتی ضروریات اور مادی دونوں طرح کی صرف مادی نہیں مالی ہی نہیں ان کی کیر ان کی دل جوئی ان کی حمد افضائی اور ان کو انکاریج کرنا اس احساس محرومی سے نکالنا ایک بہت بڑی نیکی اور کچھ نہیں تو آپ فون کریں پوچھیں ان کے پڑھائی کا کیا ہو رہا ہے مختلف چیزوں کا حال اگال معلوم کریں اور ان کو اپنے سے مشورے دیں ایسا کر لیتے ہیں ایسا کر لیتے ہیں اس کا ذمہ میں لے لیتی ہوں اس کو ہم ٹیک کیر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ نیکی کا موقع دے گا آپ دیکھئے کہ اسلام کی یہ تعلیم تھی کہ صحابہ کرام میں سے ہر گھر تقریباً یتیم خانہ تھا ہر ایک نے کسی نہ کسی یتیم کی کچھ نہ کچھ کفالت کر رکھی تھی اور حضرت عائشہ کی گود میں تو سینکڑا یتیم بچے تھے حضرت عائشہ کی زندگی کہ یہ گوشہ شاید آپ کے سامنے نہ ہو وہ ایک عالم اور ایک معلم کی حیثیت سے تو جانی جاتی ہیں لیکن ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے نہیں کہ کتنے بے شمار بچوں کو انہوں نے گود لیا ہوا تھا حضرت عبداللہ بن عمر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے کھانے میں کوئی یتیم شامل نہ ہو ٹھیک ہے اس وقت دنیا بہت پھیل گئی ہے اور آپ کہیں بیٹھیں اور یتیم رشتہ دار کہیں اور ہیں یا اسی طرح کئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں اس دور میں کمیونٹیز قریب ہوتی تھی سب کو پتا ہوتا تھا کہ کون کہاں کس حال میں ہیں ہماری سڑک پر کون یتیم ہے اور اس شہر میں کون یتیم ہے اور کس خاندان میں کون یتیم ہے اور کون بیوہ سب علم میں ہوتا تھا لوگوں کو پتا ہوتا تھا تو بنسبتاً آسام تھا یہ وہ عرب جاہلیت کا معاشرہ ہے کہ جس میں اسلام سے پہلے یتیم اور ان کے مال اور ان کی ہر چیز کو ہڑپ کر لیا جاتا تھا یتیم بچیوں سے بلا وجہ ان کا مال لینے کے لیے شادی کر لی جاتی تھا ان کی جائداد حضم کرنے کے لیے ان کو زلیل کیا جاتا تھا ان کو ہر طرح کے حقوق سے محروم کیا جاتا تھا لیکن یہی آیات اور یہی آحادیث صحابہ کرام نے پڑھی اور وہ پورا ایٹیٹیوٹ بدل گیا حضرت ابود دہدہ کی ایک کہانیہ اپنے تیسرے پارے کے آخر میں پڑھی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی جنت کے باغوں کی ایک موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کو کون کردے حسنہ دیتا ہے تو وہ فوراں آگئے اپنے باغ کا فادہ کرنے کے لیے تو انہی کے بارے میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا جو ایک یتیم اور ایک دوسرے شخص کے درمیان تھا تو گواہی جو تھی وہ دوسرے شخص کے حق میں جاتی تھی اب یقینی طور پر وہ باغ جو تھا وہ اسی کو ملنا تھا جس کے حق میں گواہیاں تھی اب جب فیصلہ یتیم کی خلاف ہوا کیونکہ انصاف کا اپنا ایک تقاضہ ہوتا ہے یتیم کی خلاف جب فیصلہ ہوا تو وہ رو پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحم آیا آپ نے سفارش کی اس شخص کو کہ تم اپنا حق چھوڑ دو لے کہ وہ نہیں مانا اب حضرت ابو دہدہ کو معلوم ہوا کہ یہ معاملہ پیش آیا فوراں آئے تو اس شخص سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میرا فلان فلان باغ ہے تو کیا خیال ہے تم اپنا یہ باغ جو کہ گھٹیا تھا میرے اس باغ سے بدل لو تو وہ راضی ہو گیا اپنا باغ دے کے اس کا وہ باغ لے کر انہوں نے اس یتیم بچے کو دلوایا کیونکہ اس کا اس پر دل تھا حالانکہ اس کے پاس وہ ثبوت نہیں تھا جو ایک قانونی عدالتی ثبوت ہوتا ہے کسی بھی چیز کو لینے کا تو ہمیشہ فیصلے صرف قانون کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتے انسانی ہمدردی اور جذبات اور انسانیت میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کون سی تعلیم تھی کہ جس نے انسانوں کو اس طرح اندر سے بدل دیا یہ کسی کا دل رکھنے کے لیے اپنی کیمٹی پراپرٹی کسی کو دے کر اس سے وہ لے کر اس کے بدلے میں کہ جس سے کسی یتیم کی دل جوئی کی جائے اگر ہم ہوتے تو ہم یہ تفسرہ کرنے بیٹھ جاتے جب حقی نہیں بنتا تو اس کو رونے کی کیا بات ہے اس میں اور کیوں وہ اس بات پر اسرار کر رہا اور یہ غلط ہے اور غلط بات پر اسے دسکارج کرنا چاہیے یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن انسان کیمٹی ہے بچہ ہے بچہ نا سمجھ یتیم ہوتا ہے نا سمجھ تو بعض اوقات بچوں کو آپ لاجک سے جتنا بھی سمجھا انہیں نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں کسی چیز سے کیوں منع کیا جا رہا لیکن وہ جو ایک احساس محرومی پل جاتا نا کسی انسان کے اندر پھر وہ انتقام میں بدلتا ہے اور بڑے ہو کر پوری سوسائٹی کو لپیٹ میں لے لیتا ہے پھر اس کے بعد بھی بات کے عدوار میں ہر قاضی کے ذمہ حکومت کی طرف سے فرض تھا کہ وہ کچھ یتیموں کو ضرور اڈاپٹ کرے یا کچھ یتیموں کے سرپرست والی بنے گارڈین بنے یعنی کوئی بھی شاہد جو چیف جسٹس ہو یا کسی بھی ایسے مقام پر ہو یعنی جو گمہٹ افیشلز آپ کہہ سکتے ہیں ان کے لیے لازم تھا کہ وہ گارڈین ہوں کیونکہ وہ انفلینشل لوگ ہیں سوسائٹی کے کن کے گارڈین ہوں کچھ نہ کچھ یتیم بچوں کے جن کے حقوق اور جن کے بارے میں وہ فکر مند ہوں ان کے رشتدار ہیں وہ دیکھ بال کر رہے ہیں لیکن وہ رشتداروں کے اوپر ایک اور شخص ایسا ہو کہ جو پورے معاملات کا جائزہ لے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عدل کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں کیونکہ بعض اقت خاندانی معاملات ایسا ہوتا ہے جو خاندان کے اندر ہی ملی بھگت پھے ختم کر لیے جاتے ہیں یعنی حقوق مار دیے جاتے ہیں مثلا اگر ایک چھوٹا بچہ یتیم ہے اس کو تو نہیں پتہ اس کے باپ میں کیا چھوڑا اب دو بھائی اگر وہ مل کے آپس میں ملی بھگت کر کے اس بچے کو حق سے محروم کر دیں تو آسانی سے کیا جا سکتا ہے اب ان کو کون پکڑے گا تو اس کے لیے یہ انتظام کیا گیا یعنی کاؤنٹر چیک کے حکومت کے جو قاضی ہیں وہ گارڈین ہوں گے ان یتیم بچوں کے جو ان کے معاملات پر نظر رکھیں گے یہ گروں کے اندر بھی تو حقوق غصد نہیں کیے جا رہے اصل بات یہ ہے کہ کتنی شدید تاقید ہے اس فریضے سے وافل نہیں ہونا اسی لیے آپ دیکھتے کہ مکی دور کی صورتوں میں زیادہ تر ہی احکامات ملتے ہیں جبکہ ابھی اور قانون نہیں آئے بلکل ابتدائی تعلیم جو ہے اسلام کی اس میں یتیموں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کا بار بار ذکر ملتا ہے یعنی اسلام نے دیر نہیں کی اور انتظار نہیں کیا کہ ہاں ایک دفعہ حکومت اسٹیبلش ہو جائے اور مدنی دور آ جائے اور پھر جب قانون بن جائیں گے تو پھر یتیموں کی ٹیک کیر کی جائے گی نہیں ابھی تو نمازیں بھی فرض نہیں ہوئیں لیکن ان مجبور اور بے قس لوگوں کے حقوق کے اوپر بار بار تلقین شروع ہو گئی اگلی حدیث ہے ان ابی حریرہ تقالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأتی رواہ ابن ماجہ کتاب الادب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق سے بہت دراتا ہوں کہ ان میں کو تاہینہ کریں ایک یتین اور دوسری عورت لفظی وضاحت ان ابی حریرہ تا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالا کہتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اے اللہ انی بے شک میں احرجو خبردار کرتا ہوں دراتا ہوں حرج کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے اور حرج نقصان کے لیے بھی آتا ہے یعنی نقصان سے دراتا ہوں آگاہ کرتا ہوں حق کا حق سے ادائی فائن دو کمزوروں کے دو کمزوروں کے حق کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ نقصان سے بچیں اور وہ دو کمزور کون ہیں الیتیم یتیم والمرعہ اور عورت یتیم کے بارے میں تو اوپر آپ دیکھی رہے ہیں اور یہاں دوسرا کمزور عورت ہے عورت خواہ اپنے شہر کے گھر میں ہو اور خواہ اپنے شہر کے بغیر ہو بیوہ عورت ہو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق پر بھی بہت بات کی گئے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے اسلام میں کوئی حقوق نہیں ہے یہ عورت کو بہت ڈیگریڈ کیا گیا یہ انٹائی غلط بات ہے سورة النساء کے نام سے اور دیگر صورتوں میں خواتین سے حقوق کا جو ذکر ملتا ہے اور اور حادیث میں بھی لیکن یہاں خاص طور پر عورت لفظ ہے یعنی کہیں تو ماں کا ذکر ملتا ہے کہیں کسی اور شکل میں بیوی کا ذکر ملتا ہے لیکن یہاں خود عورت کا لفظ ملتا ہے اگر دیکھا جائے تو عورت اپنی نیچر کے اعتبار سے مرد کے مقابلے میں کمزور ہے فیزیکلی بھی کمزور ہے اموشنلی بھی ویک ہے اور اسی طرح بساوقات اپنے جائز حقوق کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتی وہ حق جو واقعی اللہ نے اس کو دیئے ہیں اسلام نے اس کو دیئے ہیں وہ ان کی بات بھی نہیں کر سکتی اگر وہ اپنے جائز حق کی بھی بعض وقت بات کرتی ہے تو اسے بھی اس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی یہ ایکسپلائٹیشن بساوقات اس کے اپنے والدین کی طرف سے بھی ہوتی بساوقات شوہر کی طرح سے بساوقات سسرال کی طرف سے اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو پھر تو معاملہ اور بھی بگڑ جاتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً کتنی تلقین کی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو مسکین اور بیوہ کی خبرگیری کرتا ہے وہ ایسے نمازی کی طرح ہے جو اپنی نماز سے کبھی نہیں تھکتا یعنی سارا دن ہی نماز پڑھتا رہے اور کبھی نہ تھکے اور ایسے روزے دار کی طرح ہے جو اپنے روزوں سے کبھی نہیں تھکتا یعنی وہ شخص جو مسکین اور بیوہ عورت کی خبرگیری کرے ان کا خیال رکھے ان کی ضروریات پوری کرے وہ گویا ہر وقت چوبیس گھنٹے عبادت کی حالت میں ہے ہم میں سکس میں اتنی حمد ہے کہ ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھے یہ سارا دن نماز میں رہے یہاں روز روزہ رکھے لیکن اگر کوئی شخص مسکین یعنی غریب کمزور اور بیوہ کے حقوق کی بازیابی کے لیے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کی خبرگیری کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اتنا بڑا عجر پاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی امہات المومنین ان کی اکثریت کون تھی بیوہ حضرت خدیجہ کون تھی بیوہ دو دفعہ بیوہ ہوئی تھی حضرت سودہ حضرت تھفسہ امہ سلمہ زینب جویریہ میمونہ یہ سب کون تھی یہ سب بیوہ تھی تو بیوہ عورت جو ہے وہ واقعی حسن سلوک کی محتاج ہے ہاں وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو لیکن اسے پروٹیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے جن لوگوں کو یہ نیم سے ملی بھی ہوتی ہیں امہوں انہوں نے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ شوہر کا گھر میں ہونا یا شوہر کی پروٹیکشن کا ہونا کیا مانے رکھتا ہے ہم ان سب چیزوں کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں اور ہر بھگ کوئی نو کوئی مین میں اس نکالتے رہتے ہیں اور پھر وہ بیوہ کہ جس کے پاس یتیم بچے بھی ہوں یعنی خصوصی طور پر وہ بیوہ اور ایسی عورت کے لیے بے پناہ آجر کی بات کی گئی کہ جس کے یتیم بچے اور ان بچوں کی پرورش کے لیے پھر وہ دوسرا نکاح بھی نہ کرے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت مجھ سے پہلے جنت میں جانے کی کوشش کر رہی ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ وہ بیوہ عورت جس کے چھوٹے یتیم بچے سے اور بچوں کی خاطر اس نے شادی نہیں کی یعنی ان کو پروٹیکٹ کرتی رہی کیونکہ یتیم بچوں کا خیال رکھنا دوسروں کا بھی فرض ہے لیکن اگر ان کی اپنی ماں بھی ان کا خیال رکھتی ہے تو وہ بھی یتیم کی پرورش کر رہی ہوتی ہے جو کہ اس کا فرض نہیں ہے اس کے اخلاقی ذمہ داری ضرور ہے لیکن فرض کا درجہ نہیں ہے اس کا اور اگر وہ نہ کرے تو اسے کوئی اسلامی کے لیے پوچھ نہیں سکتا نہ کوئی پکڑ سکتا نہ ہی اسے کوئی گناہگار کہہ سکتا ہے کہ اس عورت میں ان یتیموں کی پرورش کیوں نہیں کی لیکن اگر وہ کرتی ہے تو بے پناہ آجر کا باعث ہے اس کے لیے تو یہ تو ایک عورت کی انتہا درجہ کی بے بسی ہو سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ عام عورتیں بھی بساوقات والدین کے گھر میں اور والدین کے گھر میں کس طرح کہ بچپن میں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو خبر سنتے ہی بہت کم لوگ ہیں جو حقیقی معنی میں خوش ہوں سچے دل سے خوش ہوں بلکہ پیدائی سے پہلے ہی یعنی بیٹی اگر پرگننٹ ہے یا بہو پرگننٹ ہے تو پہلے ہی باتیں سنانے لگتے ہیں ہمیں تو بیٹا چاہیے ہم تو بیٹا مانگتے ہیں اور آپ خود سوچیں ایک عورت جو پرگننسی کی تکلیف سے گزر رہی ہے اس کی زندگی مات کا مسئلہ ہے اور اس کو وقتاں پا وقتاں اٹھتے بیٹھ سے سنایا جا رہا ہے کہ ہمیں بیٹا چاہیے اس کے دل پہ کیا گزرتی اور افسوس یہ ہے کہ خود عورتیں اس مرحلے سے گزرتی ہیں پھر شاید اپنا انتقام آگے بہووں سے لیتی پھر وہی باتیں انکانشس لی بغیر سوچے سمجھے بہووں کے سامنے کرنا شروع کر دیتی ہیں حالانکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا جو دینا ہے اس نے دینا ہے اب ایک عورت جو اس مشکل سے گزر رہی جسے قرآن بہنن اللہ وہنن کہتا ہے اس موقع پر اگر اسے یہ کہا جا رہا ہو کہ بیٹا پیدا ہونا چاہیے تو اس کے دل کی حالت کیا ہوگی اور ہم بعض اقت ہماکت میں سوچتے بھی نہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور کس کے سامنے کہہ رہے ہیں پھر جب وہ بیٹی پیدا ہو جاتی تو پھر ریاکشنز کیا ہوتے ہیں جب خبر دی جاتی ہے تو دور جاہلیت سے کم درجے کی ریاکشن یہاں بھی نہیں ہوتے اس خوشی سے خبر نہیں سنائی جاتی جس خوشی سے بیٹے کی خبر سنائی جاتی تو یہ کسی بھی انسان کو دوسرے درجے پر تصور کرنا اپنے رویے سے دوسرے درجے پر لانا یہ کس قدر ناسم جی کی بات ہے اور بار بار اس طرح دل توڑتے رہنا پھر اس کے بعد جب بچہ بڑا ہونے لگتا پھر فرق کرنے لگتے ہیں بیٹے کو پریفر کرتے ہیں اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں پھر اس کے بعد جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو بساوقات اس کی مرضی بنی پوچھتے اور کہتے ہیں کہ تمہیں تو حق ہی نہیں بولنے کا حالانکہ اسلام نے حق دیا ہے اجازت ہی نہیں لیتے پوچھتے ہی نہیں جہاں اپنے مفادات ہیں جہاں اپنی مرضی ہے بس وہاں شادی کر دی پھر شادی کے بعد وہ اور دوسرے لوگ کے رحم و کرم پہ آ جاتے ہیں پھر میاں کی مرضی ہے سسرال کی مرضی ہے معلوم نہیں کس کس کی مرضی ہے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے کہ میں ان دو کمزوروں کے حق سے بہت دراتا ہوں کہ ان پہ ظلم نہ کرنا پھر کیا ہوتا ہے کمزور یا خامیہ تو ہر ایک پہ ہوتی پھر اگر اس سے کوئی کمی کو تاہی ہو جائے ہر ایک کے اطاب کا نشانہ ہے ہر ایک کے تانوں کا نشانہ ہے تو ایسے میں عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ عورت ہی تو ہے جو بھی چاہیں کر لیں کیا ہمارا بگاڑ لے گی اور خدا نہ خاصہ حالات زیادہ خراب ہو جائے صاحب نے دیکھا ہوگا کہ عموماً طلاق سے پہلے جس طرح عورتوں کو ظلیل کیا جاتا ہے یہ بعض اکر جھوٹے الزام لگا کر ان کو تکلیف دی جاتی کہ یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہمارا کچھ کر نہیں سکتی ہمارا اور بات بات تو دھمکیاں بعض اکر دی جاتی جان تک سے مار دینے کی دھمکیاں اور اگر بچہ قبول نہیں کرنا تو جو چاہو الزام لگا دو تو کرنے کو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں جا کر جواب دہی کرنا ہوگی پھر عموماً حق کے وراثت سے آرام سے محروم کر دیا جاتا ہے ماں باپ مجبور کرتے ہیں بیٹیوں کو کہ وہ حصہ نہ مانگیں بھائیوں کے آگے نہ بولیں حق نہ مانگیں اپنا اور اگر ان میں سے کوئی مانگ بیٹھے تو وہ سب سے بری بیان ہوتی جس نہ حق مانگ لیا حالانکہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے شرعی حق ہے اس کا کوئی جاداد میں حصہ دار ہو اور پھر بھائی ملنا جلنا چھوڑ دیتے اور بعض وقت بہنیں صرف اس لیے کہ کہیں بھائی ہم سب میل جلنا چھوڑ دیں تو وہ کیا کرتے ہیں اچھا ہمارا بھی حق لے لو ہم کچھ نہیں لیتے چاہاں اندر سے کتنے بھی ضرورت مند ہو صرف اس لیے کہ سسرال میں عزت رہ جا ورنہ وہ کہیں گے کہ دیکھو تمہارا تو بھائی نہیں تمہیں ملتا وہ ہی چھوڑ گیا تمہیں ابھی ریسنٹلی پاکستان سے ایک خط مجھے کسی نے دکھا کہ کس طرح ایک بھائی نے سب بہنوں کے حصے پر کس کس طریقے سے قبضہ کیا اور ایک بیوہ بہن ہے اور یتیم بچے ہیں اس کے اور اب اسے مجبور کیا جارہا ہے کہ ان بچوں کا خیال ہم جب رکھیں گے جب تم جائداد میں اپنا حصہ نہ لو ورنہ ہمارا تمہارا کچھ نہیں ہم پوچھیں گے بھی نہیں اب ایسی کمزور عورتوں کو کون پوچھے گا نہ کوئی عدل ہے نہ قانون ہے نہ کوئی عدالت ہے نہ کوئی خاندان ہے نہ خدا کا خوف ہے نہ تقویٰ ہے نہ شرم و حیاء ہے غلط قوانین غلط طور طریقے اس قدر رواج پا چکے ہیں کہ وہی وہی اصل لگنے لگیں وہی سچ نظر آتے ہیں ایسے تمام مواقع پر اور ایسے تمام معاملات میں ایک ہی چیز کام کر سکتی ہے وہ اللہ کا ڈر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنا کے کہا کیا اللہ ہم اے اللہ تو گواہ رہنا انہی احر دے جو میں خبردار کرنا ہوں ان کو حق کردائی پہن کے دو کمزوروں کا حق نہ مارے الیتیمی والمرعتی بساوقات مرد ہی نہیں پیرنٹس ہی نہیں خود عورتیں عورتوں کا حق مار رہی ہوتی آپ دیکھیں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کو تو بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں عام طور پر اس موقع پر کون ان کی قدر گھٹاتا ہے مائے نانیاں دادیاں یہی خالائیں بیٹ بیٹ کے افسوس کر رہی ہوتی اکثر لڑکیوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ کاش ہم پیدا نہ ہوتے اتنا کامن ہے یہ جملہ اتنا زیادہ سننے میں آیا میرے زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی کیوں کہتے ہیں کہ کاش ہم زندہ ہی نہ ہوتے 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 ہی نہ کیونکہ کہیں کوئی حق مانا ہی نہیں جاتا اور کہنے کو مسلمان ہے کیوں عورتوں میں اتنا ریاکشن ہے اسلام کے خلاف اس سارے بلیم اسلام کو دیتے ہیں کیونکہ اسلام کو تو پتہ نہیں ہے نا وہ کیا کہتا ہے دیکھیں اس میں بھی جو عورتوں کے حقوق کی بات ہے نا عموماً مردوں کے خلاف مہازرائی میں حقوق بنے ہیں وہ ریاکشنری حقوق ہیں وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بنیادی حقوق کے تو یہ آپ کا دارک آ رہا ہے یہ آپ کا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن کسی کے ریاکشن میں کچھ کرنا وہ پھر ایک اور غرض ہو جاتی ہے اس کے پیچھ لیکن پھر بھی چلیں جو بھی ہو احساس تو ہو اگلی حدیث ہے سیدنا عبد الدردار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو یقیناً تمہاری اپنے ان دعفاہی کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے اسے عبد دعود نے روایت کیا ہے عبد الدردار سے روایت ہے کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرماتے تھے اب غونی تلاش کرو مجھے الدعفاء کمزوروں میں فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ پس بے شک تم رزق دیے جاتے ہو وَتُمْ سَرُونَ اور تم مدد دیے جاتے ہو بِدْعَفَائِكُمْ اپنے کمزوروں کی وجہ سے رواح ابی دعود اسے ابی دعود نے روایت کیا ہے فتح الباری میں ایک اور روایت آتی ہے کہ حَلْ تُنْ سَرُونَ إِلَّا بِدْعَفَائِكُمْ نہیں تم مدد دیے جاتے مگر اپنے کمزوروں ہی کی وجہ سے باتی ہے کہ اللہ نے دنیا میں دو طرح کے لوگ بنائے ایک طاقتور اور دوسرے کمزور اور یہاں طاقت اور کمزوری سے مراد جسمانی طاقت، عقل کی طاقت، علم کی طاقت مختلف طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں سب لوگ برابر نہیں ہوتے مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کلاس میں سب بچوں کا ذہنی لیول ایک نہیں ہوتا ایک ایج ہوتی ہے لیکن ذہنی لیول ایک نہیں ہے اسی طرح بساوقات ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے یا سمجھ ہے یا صحت ہے یا حسن ہے ان سب چیزوں میں فرق ہوتا ہے اور نہ صرف یہ کہ بچوں میں، بڑوں میں تمام انسانوں میں اللہ نے فرق اور درجے رکھے ہیں اب جس کے پاس ہے اور جس کے پاس نہیں بنیادی طور پر تو دونوں ہی آزمائی جا رہے ہیں دونوں کی آزمائیش ہو رہی ہیں لیکن اس آزمائیش کو سمجھتا کوئی نہیں کون سمجھتا کہ میری آزمائیش ہے جو کمزور ہے جس کے پاس نہیں حالانکہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کمزور نہ پا کر کیا کرتا ہے اور مالدار کچھ پا کر کیا کرتا ہے دونوں کا امتحان لیکن اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان جس بھی حال میں ہو نمبر ایک اس کو ایکسپٹ کرے یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے اور خصوصی طور پر اپنی ویکنیس کو یا محرومی کو ایکسپٹ کرے محرومی کو ایکسپٹ کرنے کا کیا مطلب ہے وصلہ اگر کوئی جسمانی طور پر کمزور ہے کسی کی صحت کمزور ہے یا کوئی مالی طور پر کمزور ہے تو اسے وہ ایکسپٹ کر لے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے میرے حق میں ایکسپٹنس سے انسان کو اتمنان ہو جاتا ہے سوچ پوزیٹیو ہو جاتی ہے پھر انسان اسے قبول کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر ایکسپٹ نہیں کرتا تو اسی بھول جا رہتا مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ سبق پڑھیں تو سب یاد ہو جاتا اور بعض دس دفعہ بھی پڑھیں تو ان کی یاد نہیں ہوتا اب کیا ہوتا وہ رونے لگ جاتے ہیں کہ آخر ہمیں کیوں نہیں یاد ہوتا ہم اسی محنت کرتے ہیں اور ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں یا اسی طرح دیگر کمزوریاں تو وہاں مصبت سوچ کیا ہو سکتی ہے تو اس نے ایک دفعہ پڑھا اور باقی وقت گما دیا اور آپ دس دفعہ پڑھنے میں عجر بناتے رہے پیٹھ کے تو آپ کی کمزوری آپ کے لئے عجر میں اضافہ کا ذریعہ بن گئی اور اس کی ذہانہ تو اس کے وقت ضائع کرنے اور ذہن کو ادھر ادھر بیکار لگانے کے لئے آزمائش بن گئی بعض اکت مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں تو معلوم نہیں ہم کیا کچھ کرتے ہمیں نیت کا عجر مل گیا اور ہو سکتا ہے جس کے پاس ہے وہ کچھ نہ دیکھے آزمائشوں پڑھا وہ تو بظاہر دیکھنے میں کچھ چیز ہیں بہت خوشنما لگتی ہیں کسی کی ذہانت اور کسی کی بولنے کی قوت بڑی خوبصورت لگتی ہے لیکن معلوم نہیں وہ اس زبان سے کیا کچھ غلط کام کر دے کیا کیا غلط باتیں بول دے بعض لکھ احساس کمپریگ میں مبتلا ہوتے ہیں ہمیں صحیح بات نہیں کرنی آتی ہم سے بولا نہیں جاتا کیا پتا اللہ نے آپ کے اس نہ بولنے میں آپ کے لئے کتنی بھلائی رکھی ہو اور اگر آپ کو آتا ہو یہ اور غلط جگہ استعمال ہو جائے تو کتنی بڑی مصیبت ہو جائے کوئی بھی چیز جو نہیں ہے اس کے نہ ہونے پر رونت ہونا نہیں اگرچہ مشکل ہے لیکن اس میں آفیت اور جس کے پاس ہے وہ پا کر دوسرے کو حقیب نہ سمجھے تکبر کا شکار نہ ہو کیونکہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے انسان کے بعد جب بھوتا ہے تو دوسرے کو لکڈاؤن کرنے لگتا ہے حقیب سمجھنے لگتا ہے انسان نہیں سمجھتا اہمیت نہیں دیتا یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ کسی کے پاس ہو اور وہ اس کو اہمیت دے امپورٹس دے جس کے پاس نہیں ہے جو محروم ہے عموماً کیوں نہیں دیتے توجہ لوگ اس پر بعض اوقات اپنے ماں باپ نہیں دیتے اس نے ہمیں کیا کما کے دینا ہے کہ ہم اس کو اتنا پڑھائیں اور اس پر یہ پیسہ لگایا اور یہ کریں ان کا جھان بھی اور ان کی توجہ بھی بعض اوقات تو ان بچوں کی طرف ہو جاتی ہے کہ جو زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں یہ ہر ایک کے لئے آزمائش ہوتی ہے بہت کچھ پا کر پھر متحمل مزاج ہونا پھر ان پر زیادہ نظر رکھنا ان کو زیادہ امیت دینا ان کو اپنی شفقت کی نگاہ میں رکھنا جو کمزور ہیں یہ گریٹنس ہے چمکسی چیز تو ہر ایک کی توجہ اپنی طرف کر لے گی یا نہیں جس کے اندر ٹیلنٹ ہے جس کے اندر گٹس ہے وہ تو آپ کو دور سے اپنی طرف کھینچ لیں گی اور جس کے اندر کچھ نہیں وہ مسکین پیچھے ہی رہ جائے گا تو اس کی طرف کون دیکھے گا وہی جس کا دل بڑا ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لئے کچھ کرنے والا ہوگا جیسے ابو بکر الصدیق جب وہ کمزور کمزور غلاموں کو آزاد کرواتے تو ان پر یہ اعتراض ہوا تھا نا کہ اگر آپ نوجوان اور مضبوط قسم کے اور اچھ سٹرونگ قسم کے غلاموں کو آزاد کرائیں تو آزاد ہو کر یہ احسان مند ہوں گے اور کل آپ کے کسی کام آ جائیں گے ابو بکر نے کیا کہا کہ میں تو صرف اللہ کی خاطر آزاد کروارا ہوں اپنے کسی فائدے کے لئے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کیا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْدَ إِلَّا بِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْآلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَ تو یہاں بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم اپنے کمزوروں کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو بعض اوقات وہ آپ اپنے اوپر ایک مصیبت لگتے ہیں اب اگر مثلاً کوئی ایک بچہ سلو ہے گھر میں اب عموماً خاندان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نہیں کہ تین چار بچے ہیں کسی کے تین تو بہت ہی ذہین ہیں اور بہت تیز ہیں اور ایک جو ہے وہ منٹلی یا فیزیکلی کسی لحاظ سے پیچھے اچھا اب بعض اوقات ماں باپ کی نظر اور ہوتی ہے لیکن اوروں کی نظر کیا کہ یہ بوجھ ہے اب یہ ایک مصیبت ہے اب یہ ہمارے اوپر ایک پریشانی ہے ہر ایک کیا سمجھتا ہے یہ دور ہی رہے اسے کوئی قریب نہیں کرنا چاہتا یہاں ہی سمجھا جائے رہے تمہیں کیا خبر کہ تمہیں جو کچھ مل رہا انہی کی وجہ سے مل رہا ہے کہ تم ان کو لک آفٹر کرو ان کا احساس کرو تو اللہ تم کو بھی زیادہ دے بعض اوقات بہن بھائی ملنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مالی اعتبار سے پیچھے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا آپ کیا پسند کرتے تھے آپ کہتے تھے مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو میرے قریب آنا چاہتے ہو میری محبت چاہتے ہو کیونکہ ہر چاہ اسی چاہتا تھا کہ میں آپ کی آنکھوں کا تارہ بنوں آپ کے قریب ہو جاؤں فرما ابغون دعفہ مجھے ڈھونڈنا ہے تو غریبوں میں دیکھو ضعیفوں میں دیکھو کمزوروں میں دیکھو سوسائیٹی کے پسماندہ لوگوں میں دیکھو جسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا کہ اے ابن آدم میں پیاسا تھا تُو نے مجھے نہیں پلایا میں بھوکا تھا تُو نے مجھے نہیں کھلایا میں بیمار تھا تُو نے میری عادت نہیں کی تو بندہ کہے گا کہ اللہ تُو تُو خود رب العالمین ہے تُو ہی سب کو پلانے کھلانے والا اور سب کی ضروریات پوری کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا اسے پلاتے تو مجھے وہاں پاتے فلاں بھوکا تھا اسے کھلاتے مجھے وہاں پاتے فلاں بیمار تھا اس کی عادت کرتے مجھے وہاں پاتے تو آپ کیا فرمائے ہیں مجھے ڈھونڈو کمزوروں میں قیامت کے دن میری مجلس کے قریب ہونا چاہتے جیسے کل بھی حدیث تھی نا کہ دو انگلیاں کھڑی کر کے آپ نے بتایا کہ اتنا قریب ہوں گے میری میری قربت چاہتے ہو کمزوروں میں جا کے بیٹھو ان میں تلاش کرو لیکن عموماً ہماری کیا سیلیکشن ہوتی ہے کس کی طرف بڑھے کس کو منظور نظر بنائے کس پر زیادہ توجہ دیں جن سے کچھ فائدہ پہنچے یا جن سے اور کچھ نہیں تو ہماری شانی بن جائے کچھ لوگوں کے تعلق سے انسان کو اور کچھ نہیں ملتا مہت شانی مل جاتی ہے تو یہاں پر غریبوں کے پاس بیٹھے سے کوئی شان تو نہیں کسی کی بڑھتی نہ تو مال ملتا ہے نہ کوئی مدد ملتی ہے نہ کوئی شان ملتی کچھ بھی نہیں ملتا سوائے کاللہ کی رضا کی مجھے چاہتے ہو میری چاہت ہے مجھے دھوننا ہے مجھے تلاش کرنا ہے جاؤ ان کے پاس بیٹھو میں وہاں ملوں گا پس بے شک تم رزق دیے جاتے ہو و تم سرون اور تم مدد دیے جاتے ہو بے دعفائکم اپنے کمزوروں کی وجہ سے وہ حدیث میں آپ کو یاد ہوگی کہ جب ایک شخص نے آکے شکایت کی اپنے بھائی کی کہ یہ تو کچھ کرتا نہیں ہے اور ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے یعنی وہ خود پیشاور شخص تھا یعنی کہ کچھ کام کا جانتا تھا حرفت جانتا تھا تو اس کا بھائی جو تھا وہ کام نہیں کر پاتا تھا کیونکہ کمزور ہوگا کسی بھی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے تو اب ظاہر ہے اسے بھائی کو بھی لوگ آفر کرنا پڑ رہا ہے اس نے شکایت کی آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ تمہیں کیا خبر کے تمہیں اسی کی وجہ سے رزق مل رہا ہوں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا من کان فی حاجتی اخیہی کان اللہ فی حاجتیہ جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوگا اللہ اس کی مدد میں ہوگا اللہ خود اس کی مدد کے لیے بندوبست کر دے گا غیب سے مدد کر دے گا جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں نے اس فیل کو بالکل بھلا رکھا ہے اسی وجہ سے مشکلات دیکھنے میں آتی ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ